سر آخر آپ کو مسئلہ کیا ہے ہمیشہ مجھے ہی ڈانس دے رہتے ہیں کبھی ان بچوں کچھ کہا ہے احمد یہ تم کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہے ہو بیٹا میں نے بیس بار تمہیں کہا ہے کہ وقت پہ آیا کرو تمہاری وجہ سے ان بچوں کا بھی تعلیم سے حرج ہو رہا ہے تو سر میں نے آپ کو قبر ہو کہا کہ ان کو نہ پڑھو جب میری مرضی ہوگی تب میں آوں گا نا آپ کو اس سے کیا مطلب آپ کو فیس مل جاتی ہے نا تم سر کے ساتھ بتمیزی سے کیوں بات کر رہے ہو اگر وہ تم سے فیس لیتے ہیں تو تمہیں پڑھاتے بھی ہیں اور بیٹا میں نے ہمیشہ تمہیں پیار سے بڑھا ہے لگتا ہے اب تم پہ سختی کرنی پڑھے گی تو کیا کریں گے آپ ماریں گے تو پھر اپنا یہ شوق بھی پورا کر لیں لیکن اس سب سے کچھ بھی نہیں ہونے والا بیٹا تم بتمیزی پہ بتمیزی کرتے چلے جا رہے ہو ادھر آؤ میرے پاس میں تمہیں سمجھاتا ہوں نہیں آنا مجھے نہیں آنا مجھ سے گلتی ہو گئی کہ میں یہاں پہ پڑھنے آ گیا پتہ نہیں کیا ہو گیا اس بچے کو سارم جاؤ یار اسے لے گیا آپ لوگ پڑھو یار احمد بات سن ویسے تمہیں سر کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا اب سر بھلا رہے ہیں تجھے چل میرے ساتھ وہ اپنا کام کر میرا دماغ حرام نہ کر اور سر کو بولتے میں نہیں آرہا یار تو ایسے غصہ نہ کر وہ ہمارے استاد ہیں اٹھ چلیں تجھے کہانی ہے کہ میں نہیں جانا دفعہ ہو جا اب سر پھار دوں گا تیرا ٹھیک ہے بھئی تیری مرضی بہری گود آپ نے بہت اچھا یاد کی سر اس نے میری کوئی بات نہیں سنی مجھے پتھر مارا ہے اور پھر اپنے گھر کی طرف بھاگ گیا اس نے تمہیں پتھر مارا ہے بیٹا کہیں چھوٹ تو نہیں لگی ویسے بڑا بتمیز ہو گیا وہ نہیں سر مجھے چھوٹ نہیں لگی میں سائٹ پی ہو گیا تھا اور آپ اس کے گھر والوں سے ضرور بات کریں ہاں میں کرتا ہوں اس کے گھر والوں سے بات جاؤ بیٹا جاگے پڑھو پڑھو آپ بھی سب لوگ پڑھو پڑھو بیٹا پڑھو رہان سر بس میں نکل ہی رہا ہوں انشاءاللہ کے لئے چار گھنٹوں میں آپ کے پاس فیصل آباد ہی ہوں گا اسلام علیکم بابا بیٹا آج تم کو جلدی نہیں آگے ٹوشن سے بابا سکول والوں نے کام کام دیا تھا اس لئے میں جلدی آگیا آپ نے تو کہیں جانا تھا لیکن آپ گئے نہیں بیٹا بس میں نکل ہی رہا تھا اور تم نے کہیں ہمارا گردی نہیں کرنی بے پر سر پہ گھر پہ بیٹھ کے چارے کرو اس کی ٹھیک ہے بابا فکر نہ کرے میں گھر ہی رہوں گا اب تو بہت مزہ آئے گا بابا جا رہے ہیں دوسرے شہر میں خوب گھوموں گا پھیروں گا پیچھے کوئی رکھنے والا نہیں ہوگا یار گڑو بھائی کافی دن ہو گئے کوئی شکار ہی نہیں مل رہا ہاں نومی اب تو بچہ کوئی گھر سے اکیلا نکلتا نہیں ہے حالات خراب ہو گیا ہے سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیا کریں میرا مشرع ہے ہم کسی اور علاقے کے پارک میں چلیں شاید وہاں سے کوئی سکول سے بھاگا ہوا بچہ مل جائے میرا مطلب بگوڑا پاگل یہ وقت سکول کا نہیں ہے ٹوشن کا ہے ویسے یہ علاقہ ہے ہی منوس تین دن ہو گئے ہیں چکر لگا رہے ہیں لیکن کچھ ہاتھ نہیں لگا تو پھر انتظار کس بات کا چل یہاں سے اللہ حافظ سر اللہ حافظ سر اللہ حافظ سر اللہ حافظ سر جمیل صاحب آپ کا بچہ کبھی بھی وقت پہ پڑھنے نہیں آتا آج پھر وہ لیٹ آیا تو میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی اور اس نے آگے سے میرے ساں بتتمیز ہی کی ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں لیکن میرے بیٹے نے تو مجھے ایسی کوئی بات نہیں بتائی اور اب تو میں دوسرے شہر کے لیے بھی نکل چکا ہوں دیکھیں اس نے آپ سے جو بھی بولا ہے سرسر جھوٹ بولا ہے اب آپ میر بانی کریں اسے میر پاس بہی دیں میں نے اسے پیپر کی تیاری کروانی ہے شہرون صاحب میں نے آپ کو بتایا کہ میں شہر میں نہیں ہوں آپ اس پر جا کر خود لے آئیں اور اگر وہ زیادہ بتتے بھی ان سے کرے تو اس کو زو تھپڑ بھی مار دینا چلیں ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں تو میں اسے خود جا کے لیے آتا ہوں اوکے کیوں بھئی چکنے یہاں کیلہ کیوں کھڑا ہے کافی اداس اور پریشان بھی لگ رہے ہیں ہمارے ساتھ چل تو جنجوائے کر آتے ہیں مجھے کہیں نہیں جانا تم لوگے ساتھ چلو جاؤ یہاں سے ہوئے ہوئے بڑے نکھریں ہیں تیرے نومی دیکھ تو صحیح ہے کیا پیدہ سا تم لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی جاؤ یہاں سے ورنہ ورنہ کیا بیٹا تنہے غلط جگہ پنگا لے لیا ہے اب اگر ہم جائیں گے تو تجھے ساتھ ہی لے کے جائیں گے بچاو بچاو مجھے کوئی بچاو ان سے بچاو مجھے ان سے بچاو کوئی جلدی سے آو بچاو 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 مجھے ارے احمد کون تھے یہ اور انہوں نے تمہیں پکڑ کیا رکھا تھا سر مجھے نہیں پتا یہ کون تھے پر یہ مجھے اپنے ساتھ زبردستی لے کے جا رہے تھے بیٹا میں تمہارے گھر ہی جا رہا تھا لیکن یہاں شوڑ سن کے میں بھاگا چلا آیا مجھے کیا پتا تھا کہ تمہارے ساتھ یہ سب ہو رہے شکر ہے سر آپ وقت پہ آگئے پتہ نہیں ہے مجھے کہاں لے جاتے میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ ہمیشہ بتتمیزی کی مجھے ماف کر دیں نہیں میں تمہیں ماف نہیں کروں گا جب تک تم پڑھائی پہ توجہ نہیں دیتے اور پوزیشن لے کے کامیاب نہیں ہو جاتے ٹھیک ہے سر آپ سے وعدہ ہے میرا میں آپ کو فرس پوزیشن لے کے دکھاؤں گا انشاءاللہ چلو اب ٹویشن چلیں اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دیں